الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول علی سید الرسول وخاتم الانبیاء احمدن المجتبى محمدن المصطفى ونعوذ باللہ من شرور الفسناظ من سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مظل له ومن یغلله فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا محمدن عبده ورسوله سبحانه الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الهدوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما قال اللہ تبارک وتعالی فی مکام آخر وانکحوا الایاما مینکم وصالحین من عبادکم وامائکم این یکونو فقراء یغنئم اللہ من فضله واللہ فاسع علیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مکام آخر فا امساكم بعروف او تسریح باحسان وقال النبی سلاللہ تعالی علیہ وسلم من احب للہ وعبغلللہ وعطا للہ ومنعللہ فقد استقمللل ایمان قال النبی سلاللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنة رسوله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم سلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد محترم بزرگو دوستو اور بھائیو کیونکہ وقت مختصر ہے میرے بعد لو حضرات بڑے عالم انشاءاللہ تسان حضرات دے سامنے آغاز بیان فرمیسن میں تو پہلے حضرت مولانا غلا محمد صاحب دعمت برکاتو ماشاءاللہ اقائد آل و سنت دے بارے ویٹ بڑا تفصیلی بیان فرمینے میں صرف تسان حضرات دی خدمت صرف دو مسئلے میں عرض کرنے دعا کرو اللہ پاک میکو قرآن اور حدیث دے مطابق صحیح صحیح بیان دی اللہ تعفیق تعاف فرمانے اندے بارا بارا بار میکو تحا کو نبی دی ساری امت کو اندت عمل دی توفیق تعالی میرے عزیزو اس سورہ تحاہ شریف دی جیلی میں آیت مبارکہ پڑھئے اندہ آخری جملہ میں اندھی مختصر وضاحت کرسا اللہ رب العمین نے اندھے ترشاد فرمائے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَامَ لَا ظُلْمَ تحقیق و مرد و عورت برباد تھی گیا جائیں ظلم دا بار اپنے مو ڈھے دے چاہتا ظلم دیاں ٹو کس میں ایک ظلم خالق نہ لے بیا ظلم اندھی مخلوق دے نہ لے خالق نال ظلم اے ہے تہیں اندھی خدائی اندھی بہدادانیت اندھی ربوبیت اندھی مالکیت اندھی خالکیت اندھی صفت مشکل کشائی حاجت روائی اندھی ویچ کہیں نبی ولی پیمبر جن فرشتے پی بھوپے کوتہ حصے دار بڑھے تُو سب تُو وڈا زالے مینی آرہا اندھی بہدادانیت اندھی بہدادانیت اندھی شرک لظلم عظیم اے میرا پیمبر اے شرک جی راہے اندھے تُو وڈا ظلم کائنات اچھ بیا کوئی کہے اللہ فرمے دے اللہ خالق و کلے شئے قرآن مقدسے اے میرا پیمبر اے سطح آسمان تے سطح زمینہ اے چوڑا طبق اے سورج چندر ستارے اے پہاڑ دریا سمندر بادل اے پہاڑ ریدے ٹبے اے سبزہ اے نباتات اے درخت اے باغات انہاں دے ویٹے ایک کترہ بھی ایک پتر بھی ایک ذرہ بھی میرا پیمبرہ میرے سوا نہ کہیں بڑھائے تے نہ کوئی بڑھا سکتے اے جہالت دی حد مکی کھڑیے سا مسلمانہ دے اندر اے نتیجہ قرآن دے کنو محروم تھی وردہ اج کلمہ پڑھا والا مسلمانے دی را او کہیں بزرگ دی کبر تے گیا کھڑے اور اتھا وانتے کھڑا آدے جو پیرا نظر کرم دی بھالے ہاں نکھڑے ٹالے ہاں بیماری گھر دے رہا لئی کھڑیے میں ایک دفعہ خان کا شریف بہاول پور دے اور میں شہری تھا ایک بزرگن حضرت محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ اے وڈا موہد بزرگا توحید پرست میں اتھا ہی کوئی کام دیوں تے سارے اکابر ساکو فرمین یا کئی شہر کئی بزرگ دی مزار ہوئے اللہ والے دی توحید تا وانتے علم شریف ترہ دفعہ کل شریف پڑھ کے نبی سہن دی روح مبارک کو حضرات خلفہ راشدین کو ان بزرگ دی روح کو انتا سواب حدیعتی حقیقہ کرو میں گیوں دیکھ جاہل اتھا اللہ تعالیٰ معافی دے وے ایک ڈاند کو گدی کھڑ میں وچے گوڑ کام ڈے گی زاری اککل دی اندھی کوم دا نمی ریڑی او بارو گھڑیے تے ڈاند دو تے جھول سٹیا ہویا ہے گوچھن سل میں ستارے آلا جرا گھوٹ تے سٹینے ہیک کام ساڑی کوم دا بندے دے پتریاں لانی نظر دا بے کو اور جے رہے نیگردی شادی دھی من پہی ہوئے ان کو بہت ڈاند چاپا میں نے وہ بندے دے پترے ہوئے کو ڈانڈے ہوئے اککل دے گوئی ساڑی بدھو کوم دا او گھوٹ کو برجھن پواہ تے رن بڑا بھی لے دے ایک جنہ کوئی اککل ٹکانے ہوئے او یہ جاں واہیات کام کرے سی وَلَا او ہندو کی راہ رہے والے زیب رحمت اللہ علیہ وسلم او متھیلہ بدھیں دے ہن ایزانے مسلمان کو ایزانے قدھو بھرار کو حیاء نہیں آیا اے کئی آلم کن پوچھیا جو نبی زین دو یارہ شادیاں کیتیا ہنے نبی زین کئی نکاہ دے ٹیم تے متھیلہ بدھا یا آپ سہینے بوچھڑ پاتا میاں سہین ایسا کوئی اندھا تھی کہ اے ساڑا مسلمان متھیلہ جب دے دے نوں گھوٹ کو جو رستہ دے نظرے بھائے جو زینہ مراد نک دے بھار پوری بیراثریہ جو بیستہ تھی گئے اے شان بندی پہ یہ گھوٹ دی وَلَا او کو بہت جانتا پہا ہنے رنے ہا لاؤ بھائے بھائے مراد نک دے بھائے دا ہے تو جو جو آر بڑا ہی بیٹھے میں نام را دوں جوانے آلا کو پلانے آلا لے اندھا ویس کر رہا ہو تو ساں بھئی کچھ جوان کو جو رن بڑا بلائے ہے وہاں رن کو جوانے آلا ویس کر رہا ہو جو کرار ہندو کی تے اے مسلمان ساڑا اندھا پوچھا پکڑی کھڑے کرار این کریں دا ہاں انگریز این کریں دا ہاں ہندو این کریں اے نام را توڑے کلمہ پڑی کھڑے توڑے گھارویچ کورانے پر بندے دا پوتھر بڑا نواز سے تیار کریں ہے اللہ اللہ مجھ کر رہا دینے ہیں جی رائے تو میں بٹھی گو دوں ہے کہ رہا دینے ہاں 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 ھولے میں اُتھا گیا ہوں اور اندازہ ایک بزرگ دی کبر دی توہین ڈیک ارام کر با بس چکر با ممبر کے بیٹے کوئی آدمی نہ بولو میں آکھا ہوتے میں کیوں فاتحہ واسے ہونے ڈاند کڑے نال ڈوہ ایک بندہ پچھدہ پہ اونے کرو اگر دیئے سہرانی سائندہ سلام کرنا آیا گیا میں نے گناہ گار کینا لٹا ہوں ڈاند اتائیں حضرت رحمت اللہ جی کبر شریفے جی تھا اون دا جرا دروازے دروازے دے باروالی کھڑا اتھائیں اپسی مار لی تی ڈاند نے ہونے اندھی قوم کو ساڑے علماء شدے قرآن سمجھا سمجھا کبرائیں چھوارگین پارے جی میں کھڑے ہانا اے اتھو نہیں بگیے آمنہ دلال کیا فرمین دے کبرستان ونجھو کبرتے ونجھو تو آکو موت یاد آوے اے بدبخت ساڑے اے ڈانڈے کو گھنٹے داندے تے وچھے راں کو گھنٹے ٹورپم دے نہیں کبریں تے وہ کیا ہے اگر سائندہ سلام کرنا روینا پہ اے پچھلے مہینے تو آلے آمنہ پور دے وے اور ایک بجھ تھی ہے کوئی بدبخت لاہور دا آیا وقت آئی تھا ہی اگر تھی فلانے کبر کو گھسول ڈے انہیں وہ میں کہت چھتے تھی وہ بندیاں کو گھسول ہوں دے ونہاں مرادوں کبریں تا گھسول کے ریے دین ہی چکا ڈائے وے اے نبی سہیں دیوائے ہاں ابو بکر عمر عثمان علی سہیں دیوائے ہاں کبریں تا گھسول والغیر ازانو چار علماء شہر دے کٹ لیتی تے ایرسو چوکوانج ملیو سے ایرسو چوزہ پو سیول اکیدہ بندہ مانا گر سیئے کال کبر دائی تھا گھسول تھی دا پہ آمن پور فتانی محلے حضرت مہنگے توسائی علاقے دے دیمہ دارے وے افسارے وے میاربانی کرتے قانونی طور تے این رسم تے بیدر کو ختم کرو نگا ازا مولوی تا ہواں بدنا میں تے جو ہی لڑا کے اور دیکھو ایک قوم دا اکل دیکھو وے میان اے فوکہ آنے اسائی مسئلہ بالے کو پڑھیں دے دے کبر دو تے گلاب سٹانا کبر کو کپڑا کو آمن اے بے پوڑے زوجیری قوم دی کھوڑی دے بیچ کوئی اکل دی زری ہوو وے او وہیں تے کہیں کبر دے کپڑا ساٹھا سے بھولے دے نیوے نہ کبر دے جے رائے زاڑا اے بھولو بھیرا اے کبر دے وہاں تے ترائے ہزار دی چادر ساٹھا ہے نہ ان باندر کو کوئی پوچھلا ہوئے نہ وہ مراد آئے تھا دھو پیچھوے سی ساڑ چھئی مہینے دے بات وہ بدباد دے ترائے ہزار دے کپڑا کئی غریب کو گھننے میں اوہ مردودہ تے کو کپڑ کیا ما تے کو سواب تا ملے آ تے جہاں دھو پھتے ساڑ گئی ہے چادر ڈو ہزار دی اترائے ہزار دی فو کہاں نے لکھے کبر دے ہوتے کپڑا ساٹھا اے ناجائز ایک گناہ ہے مسلمان ناجائز تے گناہ دا کام کرنے غریب کو پنج سو دا جوڑا نسی گھنٹے دی تا کبر دے ہوتے دو ہزار دی چادر گھنٹے ساٹھا اے کوم دا چیتا خاتنی تھی گیا با کبر دے ہوتے دے دو ہزار درائے ہزار دی بدبختہ تے چادر سٹھی ہم دی ومن ہو زاد کئی کبر دوتے چادر سٹھا دا حکوم آمرا دے لاز دی تے کئی حدیث دے لے ابو بکر صحیح میں کیتا ہوئے عمر صحیح میں کیتا ہوئے عثمان صحیح میں کیتا ہوئے سوڑے پیر علی صحیح میں کیتا ہوئے والا اے سلامی پی تھی دی بزرگ کو سلام کرن گیا کھڑے وچھیر اے ہی اگداب بزرگا دا پھر سی اتھائیں اڈاندنے مار دی تھی اے میں اپنے اکیدہ چشم دید واقعہ تو آپ کو سننے نا بیتا ہی خان کا شریف ہے جیری بہاول پور دے وروں اے جیرا آدھا گڑے لے کو کر دے پتر گڑے ہی نے اکیدے تے غور کی تے لے بدبخت دیدے کی مسلمان دی اے ظالم قرآن کو چھوڑ دے نبی دے فرمان کو چھوڑ دے کوئی بھنگی اٹھے ہوں کوئی بھاوک چا ماریے کوئی بھنگین اٹھے ہوں کوئی بھاوک چا ماریے اے زیادہ بدبخت مسلمان اکیدہ بڑھائی کھڑی اور قرآن گھر میں دے انہو علی منبیزاتی صدور میرا پیمبر ہے کائنات ساری مخلوق دے دلان دے راز میں رب جاندہ میرے سوا بیا کوئی نہیں جاندہ کیوں بھی توڑا کیا کی دے تے اے جیری بھوڑے نے ودیا دیے شباز پرواز کریں دے راز دلان دے جاندے اے مڑی چیئے کراڑیے اے تیری بس ہے چوائی گا میں جو چلتا کڑے اے شباز پرواز کریں دے راز دلان دے جاندے اللہ ورمے دے میرا پیمبر ہے کائناتے تو میں رب دے سوا کوئی میری مخلوق دے دل دے راز نہیں جاندہ نہیں جاندہ والاے مسلمان اے ایمان مفصل دے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی چنگی بوری تقدیر نفع نقصان کین دی طرف کرویں اللہ تے اے دے رب انڈی اٹھے لہور دا ہوا دے تقدیر دے بدلان والے دا ہے ریچ لہور دے دے را امام بری میری کھوٹی قسمت کرچہ کھری بھے مڑے چھے آدے وردے نے یا کیرار آدے ان میں گھوال ہیں تھوڑی انہا مراد ہے کونے نے اے کیرا کلمہ پا پڑھ دوں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دا گھنی تے والا ہے آدے جو تقدیر دے بدلان والے دا ہے ریچ لہور دے دے را بھے نام مرادہ میں گے باقی دنیا دی تقدیر جو بزرگ کیا بھے آیا میں کوئے رضاں لاہور دے بھنگیاں میٹھوں کہیں کو آج تہیوں پنجاب دا وزیرعالہ بڑھے اندھی تقدیر بدلاتے کہیں کو گورنر بڑھا دیتا ہوئیس لاہور آئی کوڑ دا جج بڑھا دیتا ہوئیس اے عقیدہ دے گھن بدبخت دا تقدیر دے بدلان والے دا ہے ریچ لہور دے دے را ہورے لائے اللہ اللہ آمی پڑھ دا گھڑے عقیدہ حضرت کو حضرت ہی نا سنگی مولانا آئیے اے مناسب سمجھو بھئی میں جڑ گیا البچ میں ڈامنٹ باکی میں ختم کرے میں ہر ریپیا کریں گا عقیدہ جی کہا لے جی وقت خوابہ من حملہ ظلمہ اللہ فرمائے وہ برباد تھی گیا جائے ظلم دا بار اپنے موڑھے تے چاہتا ظلم خالق نال کیتے سے اے سب تو وڑا بدماشتے ظالمے جہاں خدا دا حق خستے غیر کوڑتے دل راز بات جانے والا کونے اللہ دی پتر دے والا کونے تقدیر دے بدلان یا نہ بدلان دی طاقت کہنے کولے اللہ دے کول اور موت آیات نفہ نقصان اندھا اختیار کہنے کولے دے دیرہ بدبخت راب دے سوا بین ہڈو اندھی نسبت کی تھی اماری بری میڈی کھوٹی کسمت کرچا کھری اے اندھی کسمت امام بری کھوٹی کھری کرے دا پے پانچ سات سال پہلے دیگا لے کراچی ہے چا سمندر اے توفان آیا تے جہلے اُدھا مشہور کا بھی تا سہینے کے اے عبداللہ شاہ غازی دی مہاربانی سمجھو جو اُن حق کر دی تیے دریان آکوں نہ تا کراچی دی ایک امارت نہ بچ دی نہ ایک کلونی بچ دی نہ ایک سڑک بچ دی میں اُدھائیں گیوں کہیں میں پڑھ سیا ایک مسجح دیکھ میں جمعہ پڑھا میں کہے جہلے بزرگ حق حق کا لی تیے وہ جہلے بد بچ دی نہیں آکے اُن مردود کن پوچھو اے بزرگ اپنی قبر مبارک تو باہر بھی نفتے ہیں کئی حق کا لمرے دا ڈٹھا بھی ہا شعب دل قادر محدد دیل بھی رحمت اللہ لے تفسیر سورہ بنی اسرائیل دی تفسیر تشیدو تے لکھے ہر شہر دے لوگ جیرے شرک دا کی دا رکھ دین او بد بخت سمجھ دین ساڑے علاقے دے نفع نقصان دا مالک پھرانا بزرگے جی میں لہور دے علاقے دے جو حضار سمجھ دین ساڑے لہور کو داتا جھلی پے کراچی دے جاہل اکل دے اندھے مشرق سمجھ دین ساری کراچی کو عبداللہ خاہ دے شاہ غازی جھلی پے اے ساری بکواسے اور شرکے کیوں ہی کائنات ریچ نفع نقصان کیا ایک ککھ تے ایک پاتر ساڑے والے مالکے کی کردو تے جیری پیلی پھولی لگی کھڑیے کیلی پھولی پھولی اللہ دے سوا ساری کائنات پیر والی چھوٹے ودے بزرگ سارے رلے نے ایک پھولی پہدہ کران دی طاقت رب نے کئی کو نہیں لیتی شاک شاک والا ہی ہم لے کونے من کتمیر کتمیر اربیہ زدین دن پینٹ جے لیے اندی گٹ ٹاک دے ہوتے جیرا چھلوڑے مدینے دی پینٹ تو سا کھا دی ہوسی پینٹ دی گٹ ٹاک دے ہوتے جیرا چھلوڑے جے کو آدمی آم طورتے کئی نہیں کھام دا ساکھ دتے ہیں دے اربیہ تھی چھلوڑ کو کتمیر آدین وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ كَتْمِيرِ مَنَا قَيَمْبَرَا اِقَائِنَ حَدْدَوَتْ اِقْنَقْ تَقْدِ چِلُ اُتْتَ دِرَا چِلُ لَوَلْهَ کیا ہوئی ہے یہ چِلُ لَوَلَا مَنْدِ طاقَتی مَنِ رَبْنَي كَهِ قُوَتَانِ کی تھی کتنے والا شرک اللہ دی ذات دے نال ایوہ دے فرما اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَظِيم ایک ظلم ہے خدا دی ذات دے نال این بارد قرآن نے فرما دی تا اِنَّا لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَا زَارِكَ لِمَنْي شَا مَنَا پَيَمْبَرَ مِنِ مَخْلُوبُ قُدَسْ لِ جَرَا بَدْمَاسْ مَنْ رَبْدِ نَال شِرْكَ کرتے آیا اِنَا وَاسْتَ جَنَّة دَا دَرْوَادَ اِنَا بَانْدَي حَتَّى جَلِجَلْ جَمَلُو فِي سَمْمِنُ خِيَا جِنَا وَتْتُ سُوِي دَ سُرَا خِي چُو نِی تَپْسَكْدَا تَ اُنْدَا لَنْدھَنَ نَا مُمْكَنَ اِنسْ کَافِرَ تَ مُشْرَكَ بَایِمَانْدَا جَنَّة دَا 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 بِي نَا مُمْكَنَ رِعَا ظُلْمُ مَخْلُوكَ دَنَال مخلوق دے وی ساری مخلوق دے سردار کون ہے آمنہ دا لال اُتَخَالَكِ اگلہار مَنَا مَخْلوق دی جَالُونَ کرے نا پیا مخلوق ساری مخلوق دا سردار کون ہے آمنہ دا لال اے دیرہ محمد و رسول اللہ دی نا فرمانی با قدارہ کرنے اے حضور صحیح دی ذات دینا ظلم کی دیت اے زیادہ لڑی مون بھی را آئے ان کو کلنٹن انہیں چوڑے ہندی کراڑا ہندی شکلی بھی را میرے کو چنگی لگ دیئے ان کو حضور صحیح دی شکل مبارک جے رئیے اور این شدے کو چنگی نہیں لگ دی میں کوئی یاد دے سارے استادیں مسئلہ بیان کی تا حضرت دمانوی رحمت اللہ علیہ ازاں انگلے سکول پردیا سے تطمیعت مسئلہ ایک بھونے دے سامنے کئی بندے بھائیں دے پچھا حضرت نے تب سے انہیں بھرما سوال آلے نے پچھا دی ایک بڑا بھائیں دے ڈاڑی مونوائیز ایک نئی کول ڈاڑی مونوائز شریشا چاہتے بڑا ایمیں ہاتھ پیریز مونتے آگیر اے ریکھا ہون کوئی شکل تا بڑنیے حضرت گمانوی کنونے پچھا حضرت انہیں دے امام دے بارے فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ فقیرہ ایسے بدبخت کو آگ کلمہ ولا پڑے زالستا نکاہوی ولا حق و ماروی نو آتے گواہوی نو کیوں جو این حد تک کیتی ہے اے ڈاڑی دے تھوڑے تھوڑے وال کھڑے ہن تے بدبخت کو چنگی نا اجھے لے ڈاڑی مونوائنگی جیس والا شیشا یہ دا بیٹھے آگے اے دے کھا ہون شکل تا بڑنیے بھمیا آئی تو چاری پنجھا سار پہلے زالہ بچ بنایا اجزاہو نے سر دیا سے کون بندہ جو کہندے نازیاد کی کریا او پتہ ہی پھر رہا کہ آدھا آدھا پھلا نہیں دی ڈاڑی مونوائنگی دیئے آجے زالہ ملے کے جامے خانے چودریے اے شدہ بھراہ زالہ ہی ہو جاہاں کل دامدھا تھے اے حضام دے کل ویندے اوہ ترین ربائے دا گجہ ہی مار گن دے ڈاڑی موندے ٹول چھوڑے جاہاں دے اے خوش تھی آن دے اللہ دے نبی دی ذات دے نال ظلم وَلَا پیوما دا حق پیوما نال ظلم گھر والی پرنیج پہ ان دے نال ظلم کیوں ماں فوق تے جہدادہ ونڈا رہا انہیں بھینی بھراویں کو زکھ ڈکتے ہی ظالم نے گاوڈی زمین نہرالی اوہ پٹواری جائب کو چار پانچ ہزار دے تے اوہ کلے نمبر آپڑے کھاتے پماگی دے چیتا پانی نہ چڑھ دا ٹی بیان اوہ بھینی دے کھاتے تے دیکھنا یہ ہاتھ پسندی مسلمان دے کام ڈیٹیں بادر بات دے وَلَا جوان امان دی بھیڑ پیو فوق تھی گے ای ظلم نے اپنی بھیڑ دا نکاح نہیں تھی وانے دیتا خود نہیں سی تھی وانے دیتا خطرہ نہیں مردود کو مَایو موزے جاننا نا گھرنا مناسب کینی چھلی آتی تھی جازت کینی پنجا پنجا بھی گادو زمین ای ای مردود کو بطری تیتری بھی گیاں دے ہاں ای بادر بخت نے انہیں دے اتے کی فیعت نہیں کی تھی بھیڑ کو تھت رہی رکھیا اگے دے بطری جے تیتری جائیں کو اپنی اولاد سمجھ بھی بھی اتے دے ای بھائی مہن کو خطرہ بھائی کو پرنے نستارہ تھارا مگے گینے بھی سی نا اللہ باب کرے میں جاوہیں تے تقریر کیتی ہے ہوں بس تے اقبال پڑھ جائیں میرے کول اقبال میرے کول پنج سو روپیا چاہے مدر سوا سے مانگے پترے دو تیرہ باتا غریب ہے ہوں آگے ہوں آگے مبتی دیب چودا پچھلے ہم تے تقریر کر رہے بھی میری گوہ ہون دی عمر ہون دی تالی تیر تالی سال تھی گئے ہون دی تے پنج سو روپیا جو جیرہ مولوی سادے نکاح دعاوہ سے تقریر کر گیا ہوں دے مدر سے گئے چندہ بانے دیتی اے جیرہ وزہ ظالم اے اپنی دھی کو ٹائم تے نہیں پرنایا بہرہ تیرہ سال دی بالی آج جوان پیچھیں گئے اے پچھلے اے 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 جیرہ ہون ہی سال جیرے چھال لیے میرے کو بال پڑھ دیں کی روڑ پکے اور لو دھنا تے کی روڑ پکے دے آدھے جیک شاہر کس بھین دن آئے دھنوڑ اور دھو جو گین اُدھائیں تے اُدھائیں یہ واہ کیا تھی آ کھڑا اوپے آگین ترائے بھیڑی وڈی دی اُمر بیتالی سال اوندھے تو چھوٹی پہنٹری چھتری سال دی جیرے سب تو چھوٹی ہو اتری یا اکتری سال دی اور بارہ تیرہ سال دی چھوئے جوان تھی میں دیے بیتالی سال آلے دے اندازہ لاؤں کتنی سال انتظار کی تھی پیو مادے موں کو جٹھا اے جن جاڑے زور آ پانی دا انہیں ترنائے بھیڑی نے ایمیں ایک بیدے ہاتھ تھی چمبہ دے تے انہیں دریائے ٹاپ کر دے اے بایمان تونے زاری زندگی کا حج کا پڑے اے تونے پنجھا حج نفلی کاراوے سو اندے اُمرے ہومین اے بدماش قیامتے میدانے چھ دھیلی اندے گرے بانتے اندے دامنے چھ آتھ سٹھ تھی کو جاننا میں جان رہے میاں سائیں اے جیڑا ظلم میں تو اتھر جمعے تھے آدھا چوک بٹھے ابے گے تیری سٹھ زار امارے تُڑ دہی ہیں اے دہی نہیں توں تیری زار ترے دارے میں کھرانے پیکے ہیں چھتا تھی آگا دانی پتر کو مندے دھیر کو مندے نہوں کو مندے اور چالی سال بیتالی سال پہتری سال ستاری سال اے تیرے دھیلیں جی اُمر تھی گئے ظالم تھا بچہ تاہے خدا کو جواب کہنے لے میں اے سورہ نور دی اٹھار میں پارے دی جیڑی آیت میں سبحان اللہ بے جوڑ عورت بے جوڑ مرد توانے ریچ کوئی نہ باقی رہے توانی بیادریچ کوئی کواری کوئی کوار کوئی رہوہ کوئی رنڈر دھیب ہیں کوئی بیوا کوئی مطلقہ انہا کو اپنی بیرادریچ نہ باہنڈیو انہیں دا حق شرع کرو وگر نہ کیا مدے میدان دےویچ اے بیوا جاری کندھی دےویچ مو کرتے روندی بیکھئے اے اپنے پیو کو اپنے بیرا کو جنت دے دروازے کو نو روکان دا حق رکھ دیئے کیا مدے میدانے چھے ہاں بطا تُو نیندریچ کی تہیں بدہ ہوئے رسول سیمہ تھی گے مائیں پھر آدری دا بڑھ دا ہوں بیل فارد میں ٹر ونیا ہاں چھوے رہے بھی میری گار مانے نے ہن چھوار وارے بھی میڈے ٹر ونیاڑتے او اڈڑیا جھوگا واس سکدہ ہاں لیکن میں ٹورتے نہیں گیا اپنی آکر دی وجہ توں اے یاد رکھیں شریعہ دا مسئلہ ہے کیامدے میدانے چونکہ میں وڑے رام اپنی برادری دا موزے دا میڈے ٹر ونیا نہ لے صلاح تھی سکدہ ہی گھر واس سکدہ ہاں میں آکر کی تھیے نمی گیا کیامدے میدانے چھ ای معاملے دے ویچ میں مجرم تھی تے اٹھ ساں اور تو سی اے جیڑی آکر آگئے میان سہیں بتا جو لگے نا بیرادریے کے لڑائی دھائی پیئے اے فلانا انہیں دا بڑے رہ سلو کر آسکدے سے ٹوڑ گے سن دے کول میان میں ہر بانی کر یا تیری گاز دھی آلے منے سن پتر آلے منے سن اے چار سار تھی گئے پانچ سار کیاں زہابے اندر تے او کھوک دی بیٹھئے ننگری چھوکری تری بھی سار دی چو بھی سار دی اگر دی پھرانے ٹائم دو تمہیں اپنے مطر راستے انہیں کنھو ٹریک کر مگیا کہیں نڈیتا نے دیکھ دیکھوں کو گھنگ دے دے آب بھوک کڈھے ناوہی ناوہ مراد کوئی جیتا میں کو توسا کروا پوہنے پارے توسا آپ پاس دے تو مسلمان دے درمیان بیرادری دے درمیان خاندان دے درمیان سلو صفحی کرامر دے توسا پا بندو وگرنہ اے ظالم ظالم جائے اپنی برادری تے خاندان دے ویسول و سبائی نہیں کرے گی وگرن خواب من حمل ظلمہ اور برباد تھی گیا دیرا ظلم دے بار مو ڈیتے چاہتے مویا یہ وجہ آمنا دلال فرمے دے حدیث چمدے سہیدہ ناوے دروش ری پڑھو پیسے لگے پاڑے من گئی اے منار اور ہرس فاوہ ملون صحیح فرمایا سبحان اللہ اے جو راب بننے کو ہر چھئی مہینے دے بعد ایک کہی چاہتے جاکے خطرے نہ کھڑے دو جے سال بننا بے دے پاسے مہنے رکھے سا دیکھ رہا ہی شرے پوٹر دا کام دیکھ وہ کیا درہ کرے ہیں کہ دربہ ساپ کھڑا کرے اور شاہی کیا فرمایا من غیرہ منارہ لاز جائے زمین دے بننے وسمائن فاوہ ملون اے لان تیئے اور بھی حدیث چمدے من ظالم عقیدہ شیبرین ہیک گیٹھ تو مکان بڑھاوڑ کوئی نال ہمسائے دی جا آئی وہ کہنا کھڑاتا ہے نو انچی سیل وضحات مجھے پاسے رکھنی تیئے من ظالم عقیدہ شیبر حدیث چمدے تو اے کالو سب ورزیر یوم الکی آمہ ستے زمینے تک دی زمین چاہتے اللہ فرمیسی بھائی مانڈگا لے ساتھ کھڑو ہیک گیٹھ برابر من ظالم عقیدہ شیبرین یہ وجہ نہیں سی حدیث چمدے سہی مخاری ایک بشکار شریفے اے قیامت مہدان ہے جیلے آدم تو گھنٹے آخری انسان یہ تک ساری دنیا ہوسی اے پیچھے ہار بندہ کوئی بکیان لڑی بھائی سہی فرمینے نو باک دیاں بڑیاں ہوسی ہیں نہ دیکھانا لہی دیکھیں جو اے ایندہ اے مکالہ اے مردود اے بکیان دا چہو رہا آج کلتا سی سارے مسلمان جی میں نو میں انشاءالا آئی آتی ہو انہیں بکیان دہی نہیں بھائیں تے دیکھو دیہاب دے ویک سہی کار بچیاں کڑے بکریوں ڈھا تہینی ملگول کو سہی فرمینے بکریوں دا چور اے بات بات بکریوں چاہتی باتا ہوسی بھیڑا دا چور گوی منجین دا چور اٹھان دا اور جانور اور باک دے وردے آواز وردے کٹھیں دے تاکہ محشر دے میدان دے سارے لوگ لیکن اندہ دنیا میں اے مکالہ بھائی میرے عزیزو اللہ دی ذات نال ظلم یا ان دی مخلوق نال ظلم میں تاکی کہتے ٹھکا دے کتابان دے آپ نے آقا پھر دے کتابان کیا مددے میدان جو بندہ خدا دا مجرم بڑھتے پیش تھی وے تا اندھی مافی دا امکان زیادہ ہے مخلوق دا مجرم تھی تے پیش تھی یا اے بد وقت برباد تھی وقت خوابہ من حاملہ ظلمہ ایور سے صحیح فرمائے ظلم ظلمات یوم القیام قیمبر علیہ السلام فرمائے ظلم قیامت والے جہارے کئی اندھارے بند تیاسی اللہ اے نور پر جو گولن ہٹی اترائے سال پہلے میں بیانواز سے اتھان گیا ظلم دیکھو ظلم ہیک بھاللی دا گھر والا نینگری ایچھوکری ہیک بھال شو دی دا اندھار گھر والا ایک موڑ شکل دیا سے تھو تھی گے اوہ بیوات دے یہ اندھی ایدداز گزری ہے اندھی بھاللی نے دادی کویا نامی گوڑے اے میں ایک پورا یاد کھے نہیں میں ہوں وستی گیا اندھا ہی مانتے سوڑیں دادی کویا نامی کویا نامی خواہ ہے فراجرا میڈا سککا ہے اندھی شادی اے تونے ترہ چار بھال ہیں میڈا ایک بھال ہیں میں ہوں دے نال نکاہ کراندھے تیارا رازیاں ڈاڈی ڈاڈی نانی تو میڈا نکاہ ہوں دے نال کرا پہلے اوہ ڈاڈی تے نانی دا اوہ بھو ڈرڈا کو بھیان شروع اوہ باد باکت دا میں گے میں اوہ دہی کھڑا ہوں دا گھتایا ڈاکتا دا لکھو ڈاڈی ڈاڈرڈا chod ڈاڈی ڈاڈی ان کو پیا دی تریویں سال آلی اپنی پوتری کو یعنی ان کو زناہ دا رستہ دیکھیں دی پہیے نکاح واسطے رازی کائنی اے بڑھےڑ جنی بیٹی ہے اے رکاوٹ بڑی بیٹی ہے اے مکالا ڈاڈی دا اگو زون ابی زین دا ابی زین کو جو پتہ لگے اے ایک وگا زمین دا میڑے نا لوا دے وار میں دھید نکاح ایچ باسا اے مہتے ککیرا رہی دی گالی سنے لہا بیٹا اے قریب ہے تو نور پر اے 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 مکالا ڈاڈی دا جنی بیٹی ہے کہ اُن بھی ادھا کچھ نہیں آگیا ساڑھے علاقے تھے عورتہ والی روپائے جو چارنے ہائے آئے وہاں گے اب دیکھوا گھو کہ تے امیدیا حدیا ویٹ تے کھوسی اے حال ہے تہی آج میں اپنی بھاندھی دا نکاح کی تے میری براثری تے دھیر لوگ نراض دیکھو سیے کہ مفتی شہدہ اے حال ہے اکسا امان براثری دے او ملک براثری دے او ملک مہار براثری دے دیکھو سائیں میں کہے جی آہ امانے دا خدا بی آئے مہارے دا خدا بی آئے امانے دا نبی بی آ مہارے دا نبی بی آ ایک عالم نیک سالے انسان بلکل گری میں گو میں گو پتہ لگے جو کتنا میں کو زور رامنا پہ دے کتنا براثری دی مخالبت میں کو چامنی پہ یہ اوہ مہینگے ظالموں ایک عامت دے میدان کیا جواب دے سو قرآن دا حق میں وانکو لایا مامن کب اور شیخ الاسرام اللہ میں شبیر آمد عثمانی رامت اللہ تعالیٰ اللہ نے قرآن پاک دی تقصیر تے حاشت لکھے جیلی قوم دیوہ متلکہ عورت دے نکاح کو تنگا نہیں سمجھ دی حضرت نے کیای بدبخت قوم دا ایمان سلامت کینی خدا دے حکم تے اطراز نبیہ کے عمل تے اطراز ہیک ہیک صحابی اللہ اکبر صدیق اکبر دے کتنی کائیں پتائی کتی چار حضرت فاروق آزم دے چھی حضرت عثمان شہید ہے آٹھ علی شہید ہے بی بی فاطمہ دے بعد نو بے ہن بے وہ ہے یا متلکہ ہے بالے والی ہے اچھا اوصہ میں ایک مضمور لکھئے تھوڑا لیا میں نے کہا جو حضور صحیح دے صحابہ دیا بچیاں جے لیا اوہ ہیک ہیک نکاح ایک فوت تھے اوہ میں جو نصیر اوہ صحابہ کھو لیے اوہ ہیک ہیک صحابہ دی بین چوتے چوتے نکاح دے ویچو ون تے فوت تھی نہیں پئیے بے ایک صحابینا نکاح تھے اندے چو ہیک بالتے والا وہ شہید تھی گے ایک دکھ گزریے والا بیا ایک صحابی بالے آلا والا اون بی بی دا نکاح ہوں دے نال سے اندے چو ایک اٹھ بازتے اوہ شہید تھی گے والا این بی بی دا تری جے بندے نال صحابی نال نکاح تھے ترائے بالے نال چوتے 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 نکاح دے ویچو تے تری جے تری جے نکاح دے ویچو فوت پیاں تھی دین صحابی آت صحابی آتی 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 آت دینی کتھو زنا سے جہرے والے کچھ بیوہ خالی کہنا بیکھی ہے ہی کوئی متلکہ خالی کہنا بیکھی ہے ہی کوئی کواری خالی کہنا بیکھی زنا کتھو تھی رہا ہون ہون تا سی سبحان اللہ نکاح پامڑ ہو نیو اللہ کرے تو آنے پاس ریواز نہ ہوئے لانت نکاح تو پامڑ ہو جو پہلے پہلے اور میں ایک رواز نور پر گیاں اور مارکا خالے سارے دو سن پرانے زمیدار ہیں پیسے آلے بندے میں کہاں بھئی ہے کل مار کتنا کسی پائنٹ ٹولے سونا پائنٹ ٹولے دا اے پائنٹ مر لے دا مکان میں کہا ٹھیک ہے وہ چھوئے دا ماں ماغو جائی تھی بیٹھے مپسی صاحب میں کہاں چیزیں کسی یہ شرک لکھا ہے ایک میں کہے کیا تھی کسی یہ بیا نکاح کرے تا ڈالا کرو کیا پھڑے میں کہے مڑے چاہے مسلمان ہیں دنہ نکاح پا منایا بیٹھاں میں کہے بندے دا پوترہ ہی میں کہے توں یہ تیری بڑے جی ستمی ازمان تو تھا تھیے قرآن آدے فن کے ماتابہ لکمین نسائے مصنا و سلاس آباروبہ ایک مسلمان ایک ٹائم ایک رو نکاح ترائے نکاح چار نکاح ایک ٹائم جو ایچ رکھ سک دے تیری بڑے جی کو سونا لگا مال دوائیے ایک قرآن دے خلاف شرط اندیس گر میں خود تھی جلے ٹھپی ہو تھا ایک پاس تھی بیٹا بیا اکیسی اے تا لکھو جا جو اے جے اے طلاق دے وے تے پانچ لاک بڑے میں کہے نکاح تھیا نی تلاق پہلے آگئی ہے بلا میں کہے این کا نا لکھو ہے تھا ہاں این لکھو ہے تھا اے طلاق دیا وجہ دے وے تے پانچ لاک بڑے جے چوئے تو آنی نا بسے تھا پانچ لاک دے تے آسی دوائیں پہ بڑا بڑا روزن رکھو اے ناجائز شرط چونکہ دوائیے این وجہ تُو سارے مسلمانہ دے جھگے نی وس دے پہے آجیے زیادہ فساد زیادہ فتنہ ہی نہ دوائوں گالیں دے اکتے اے ناجائز شرط سنگیلو بچنگی ترہا حضرت مفتی طرح تشریف گیننے میں ختم کرے نا اے ناجائز شرائط اے جیری تو شرط پیا لکھوے نہیں میں اپنی بڑی بچی دا نکاح کی تا میری بچی دا ماما میرے نال اترائیں گاز ہوتے نراز تھی گیا مفتی طرح بیراتری کرو باہر دینے پہ بے اے شرط پا لکھوے سا مانگے کیلی اگر اے بھائی شادی کرے تھا پانچ لاک روپیا کرے مانگے کلمہ اللہ تے ہوتے نبی دا سنگ پڑھئے قرآن دوے چھ مسلمان کو رب نے اجازت لیتی ہے مانگے تیرا دین کو بھی آئے نبی دے دین کروں اگر یہ تا لکھوے تلاک دے ہوئے تا دولاک چو پندرہ سال پہلے نگاڑے مانگے ہی کانے لکھ سا توڑے میں بچی دا والے دا اگر بلا وجہ تلاک دے ہوئے تا دولاک بھرے تھے جو میں کہے بڑے جی توڑی نہ وسیت وڑاڈو لکھ بھرے سوڑا تو ساؤنکو نہ جائز شرائط دی نہ ہو ساتے پئیے جو ہون جھگے نی وسدے پے یہ توڑی یہ عدالت سامنے کامران کالونی ہے پتہ نہیں کلندر کالونی اٹھوں گا اکبال میرے کوڑ پڑھ دا انہیں دا سب گھر اڑے ہاتھے جی انہیں گاہ کر کے میں ختم کریں ممولی گاہ دے کھو نا اوڈہ نکاح تھے اوپال میرے کوڑ پڑھ دا رہے دوس سال گاہ دے میں جو آئے بہاگل پروں کوئی چیز گھی دیا ہے کوئی گوش گھرہ لکھا دے میں کوئی پکا دے نہ بیمار نہ کوئی تکلیف انہیں گے کہ میرے کوڑھ نہیں پک دا ہوٹل تو بھائیں تو روٹی گینا انہیں گے اشاہ تو ہڑھ تھی نہیں پہئیے ہوٹل تو روٹی کھوڑ میں گوشت گھی دیا ہے پھل گھی دے اٹھوں میں کوئی گوشت بڑھا رہے تے اے پھل بڑھا رہے بج بختی دیکھو کیا اے اے اصل اچ 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 چیزاں والدین دی زمان داری ہے والدین سمجھے ہیں اپنیاں بچیاں کو خامان دا احترام انہ دا عدب انہ دا حیاء او جو کبڑیج پہ اچھا اون کو اپنے جواب سنائے ہوں آورا دا او چونکہ مقدمہ میرے کوڑایا او بے وکوڑ نے ماریا او ڈھار والی کو او پالڑی دا پیو میرے کوڑا گیا موکسی دیکھتاڑا شاگر دے انہیں اے جی تھی ظلم کی تے باتتمیزی کی تے میں کہا اچھا میں سلوین آئی کو میں جو کو سروایا میں کہاں گھر والی کو کٹر دا اے حضور سے ہی فرمایا اگر کوئی بہت زیادہ جرم کرے تے اتنا کوئی ماروں کے دنگ ذرا چیتی او دا نشانی نہ ہوئے تے نام برادا میں کہاں تیرا سورا ہے اور رو دا بچارا جو اینے پنچ ست اتنا زور دیاں لکڑی مارے انہیں بچی تے جیسو دو تیج میں کہاں تے کوئی حیاء نہیں آیا اگر تھی میری اگر یہ گال سونگی نہ ہو بڑا بے رک میں کوئی کن وٹھا ہو جا میں کہاں جی میں ہی میں آیاں گوشت گھدی آیاں پھل گھدی آیاں میں کہاں میں پھوٹی پکا دے وہاں پھوٹی تے توڑ گھاغ ٹا توڑ جی مہاںδیا глубedly پكا دے میں ایک دس آچے واہ pew koń2 دب آیاں جلے میں اب ترک کر گی ٹاae کہاں میں بہت پکتے اٹھاへ اٹھے توڑ گ remained پچ reflex میں بچ دنگار کھال جو میرے میں اے شرط نہ لکھو آتیا اللہ ہی دے سمجھ جئے توان جہاں گھا آ diver ساتھ ہے کہ میں رن तک اینام مسا بڑی میں کتی گلتہ اور پکڑے چاہی تھا supercomputer پانچ ساتھ مائکو گھتین میں کیا چاہ شرطان جاڑے نہ ڈالہ جاڑے سویلے پہ کو ٹھکوا کھڑا ہمیں پیو بساڑتے کھوڑ اے جو بچی دا دماغ خراب کیتے کہیں کیتے اے پیو ماں نے ناجیز شرطان لکھواتے ان سال کو میں معروف ہو تصریحوں بے احسان ایک فیصلے واسے میں گزر خریدہ لے پاسے بڑھنا پہ اوچھوار کو میں سجے تری جا سالہ جھڑا پیا پیا میں کہا بھالا ابا تیکو وہ بالری نہیں پھم دی تب بندے دا پتر پڑھ مہربانی کر تلاک دے چاہ اور کچھے کاغل سے ساپو لے کر دے تاکہ اددہ تیر بعد سنبھائی جا کر بھئی جا نکا کروں اوچھوار دا جواب سنائے گو میں کہا پیا دے نہ چھوڑے ساں نہ وسے ساں میں کہا بھال تیرے بابو تی حکومہ چل دی بھئیے وہ زمیدار اندہ نمبردار میرے نال میں کہا اس نے کہا بھالتا جو بھالر کو و شامنی ہونے دی منعت کریں گا میں کہا اس نے کہا جو گھنوا آم تھا جے نمبردار گرسیندہ سوڑا نے بھر چھوڑے میں کہا دے کہا کہ نہ میں و شہ ساں نہ میں چھوڑے ساں میں کہا تیرے بابو دا کنون چل دا پہ دیکھو ایک بے حیوی دیکھو زہنے مسلمان باردھے موٹے ڈاڑیاں میں نمازیاں گھر دے ویچھ گند ردی کریں نا دھیر کو وسر دے دینے نا نوڑی کو وہ تیری نماز کو اساں کیا کرے سو نماز سے اپنا ذاتی عملے خدا دی مخلوق کو زلیل کرتے مر گئیں ہمیشہ مخلوق جہنہ میں زلیل دیتے نہ کہیں گے دھیر کو وسر دے نہیں نہ اپنی دھیر کو وسر دے نہیں کیری مواصرات تو چھے اے نبی دی مواصرات تے صحابہ دی مواصرات یہ آئی این ورس تے میں حرمانی کروں میں اتھوا دی بیٹھا اپنے گھر دے نظام عدلو انصاف تیری گھر والی تیری نوڑی کو زلیل کیتی بیٹھئے اگر تُو گھردہ بڑے رہے اگر تائیوں کو کج نہیں آگیا تُو بھی جرمت برابر دا شریف تھی سے اگر کتھائیں سسونہ کسورے والکتھائیں نوڑی دا کسورے کتھائیں سسونی مطلق آدھائے کے اور نوڑی دا پہنی چوئی بیٹھئے کتھائیں نوڑی انجلیاں سسون کو نہیں جیوانڈے گیا اے جرے گھر دے بیچ اگل نہ ہو سی انصاف نہ ہو سی شریعت دیگاہ نہ ہو سی کتھائیں این ظلم ہو سی کتھائیں این ظلم ہو سی کتھائیں کوئی بیٹی رو دیا کتھائیں کوئی بیٹی رو دیا کتھائیں ساس زلیلے نوڑی انکنوں کتھائیں نوڑی انزلیلے ساس جوئی اللہ دے ہیں کچھ ڈڑھ دا من جا چاہتا تھا کچھ جیوان نہیں دیندی اپنے گھار دے مسائل اپنے علماء کنوڑی انتے پچھو توالے گھارے تو ظلم نہ ہوئے زیابتی نہ ہوئے کھائیں دی بینڈال تیرے والی کھائیں دے پیران دے تلے آمنین وال چکاٹ نکل سن تیرے وال تیری دھویں ہی کوئی کہنا سنسی میں ایک مسئلہ مختصران یواز کرنا گھار دی معاشرت دا لو جی میں حدیث مبارک تساندرات سامنے پڑھئے جائیں کئی نال محبت کی تھی اللہ باستے کئی نال بوگز رکھے ساتھ اللہ باستے جائیں اکتے اللہ دی رضا باستے جائیں کئی نید اکتا خدا کو راضی کران باستے فاکہ دس تک ملال ایمانہ این بندے اپنے ایمان کو کامل تے مکمل تے پورا کریں من احبا لیلہ اللہ باستے اے مسلمانیں کل منگوئیں میرے بھیرائیں انہیں نال ایک محبت ہے مسلمان سو کھاؤوے دلیں خوشی تھی مسلمان سو کھاؤوے دل رہتی لیکن اب غزا لیلہ بغض بھی رکھ رہے تھے اللہ باستے مرزی مرتضے اس ایئے یہودے میں انسان کو سمجھ دا لیکن اسلام والی ہمدردی مسلمان دا حق کے ایک دا حق نہیں تیری ہمسائی کی دیویج کوئی رافضی ہے نبی دیس سے آبا دا اور قرآن دا دشمن وہ انسان ہے لیکن تم آنکھیں جو اسلامی اخلاق دا مستحقے تیرے ماں کو کوئی مندے کڑے پڑے تیرے پیوکوں میں اتھاوا تیرے کون پچھا جو حضرہ صاحب کی تھامی ترہ اخلاق دا بودا ہے اتھاڑا میں کڑیو دا ہوں نہیں نبی دیس سے آبا میں کوئی پتہ لگے جو ای وستی دیوے جو بعض حضرات کوئی او رفضی حضرات شیعہ ہیں جیڑے بھئی انہیں دے نکاح دوا پھر تو آرہا کیا مطلب ہے انہاں نال جیرے پیمبر جو قرآن تے راضی کہنی تیکو میں کو حیادی اندھا تو میں ہنے نام راضی ایسے جیرے نبی دیس صاحبہ تے راضی کہنی اور جانن انہیں دا مذہب جانے کٹیج ورن جیڑے ونجن قیامت دے میدانے خدا جانے خدا دی مخلوق جانے لیکن تو میں تک قرآن دیتے نبی دے صاحبہ دے پاباندھا آؤں یا کہنے سے دیکھو افسوس لگے جو سارے آل سنت وال جماعت پانچ سو ہزار دلالہ پیچھو اکے پوچھ ونجن اتھا نکاح پامان بات وہ اللہ دے نیک بندے خدا کو نمانگو خدا کو آکو رجیسی اے بچوں ڈو چار مہینے پہلے او ایک نکاح دا خیر اللہ نے بڑا کرم کی تا کوئی صاحب کو اون برادری دے ویٹ اپنی بچی دے لیے مانوازتے تیار ہن بارال برادری والے لوگانے میرے کوئل تشریف گھین ہے میں حاضری دی تھی میں مسئلہ واضح کی تا بھائی اے انہا حضرات دا مسئلہ مذہب علاق گے مسلمانہ دا آل سنت والجماعت دا مسئلہ تے مذہب علاق گے باقی ایک آل جو آنکھوں پہ اے مولوی وندارہ کی تی ہو دن جہرہ بندہ ہی میں آ دے او پرلے درجے دا جاہلے اے وندارہ مومن دا تے بے ایمان دا خدا نے کیتے قرآن مولوی نہیں کیتا حواللزی خالہ کرکم فامین کم کافر وامین کم مومن ساری کائنات کو پکرنو والا میرا محمدہ میں ربا پر باز ایمان والے نہیں باز بے ایمانے نہیں تے اے وندارہ ایمان دا یا بے ایمان والے دا اے رب کی تے مولوی کی تے بلا سادھے تے کہیں کاوڑے مہربانی کر من احبہ للہ واب غزہ للہ ایمان والے نال محبت رکھ ایمان دی بے جاتو جہرہ بے ایمانے سارے نبی دا مخالفے سارے قرآن دا مخالفے سارے خدا دا کلمہ نہیں پڑھ دا اجسا اندے نال او تعلق رکھوں جڑا مسلمانے نال رکھیں دے اندی اجازت قرآن نہیں لیتا ہے میرے عزیزو اے مہدوب مسئلے عرض کرنے ہاں اللہ پاک میں کوئی دعا کو تمام مسلمانوں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے حضرت مفتی صاحب تشریف کھینے و انشاءاللہ تفصیلی بھی آمدوارے سامنے کرمے سے آخر دعوانا الحمدللہ رب دلہ حضرت محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب Bertrand بناند craint